موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ کے ساتھ میں نے شیر کیا تھا قرآن کریم سے چند ایک آیات کے ترجمے جو جنت کے متعلق جنت کی نیمتوں کے متعلق آج بات کرتے ہیں احادیث مبارکہ میں سے چند ایک احادیث مبارکہ خلاصتا کہ جن میں جنت کے بارے میں ذکر آیا ہے اور جنت کی نیمتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے مثال کے طور پر سٹارٹ کرتے ہیں سعی مسلم کی ایک روایت سے جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ خوشبود دار تازہ کر دینے والی ہوا ہوگی ایسی ہوا جس میں ایک ترو تازگی ہو ریفرشمنٹ ہو پھر صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کو بازار ہوگا جس میں مفت اشیاء کی فرامی ہوگی پھر جنتی کا پسینہ مشک کا ہوگا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے وہاں پر پیشاپ پاکھانے بلغم اور تھوک یہ ایسی کوئی گندگی آلودگی نہیں ہوگی یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ساٹھ میل لمبے کھوکلے موٹی کے خیمیں فراہم کیے جائیں گے اور صرف اسی کی ملکیت ہوں گے اور ایک آدھ بھی نہیں ہوگا کئی ہوں گے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے پھر صحیح مسلم ہی میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی مشک کی ہوگی اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنت کی نہر پر موٹیوں کے گمبت موجود ہوں گے پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حوض کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اسی طرح امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ لا تعداد نعمتوں کی بخشش کے بعد اتنی ہی نعمتوں کی مزید بخشش کی جائے گی اور متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ دو جنتیں چاندی کی جس میں ہر برتن چاندی کے ہوں گے اسی طرح ایک متفقن علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ وہ جنتیں دو جنتیں ہوں گی سونے کی جس میں ہر برتن سونے کے ہوں گے اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایسی حسین ہوروں کی آتا اسے کی جائیں گی جن کا صرف جھاکنا ہی اس دنیا کو اس کے کونے کونے کو منور کر دے گا پھر متفقن علیہ روایت آتی ہے کہ انہیں وہاں سونے کی کنگیاں بخشی جائیں گی اور پھر روایت آتی ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اس کا مسالہ تیز خوشبودار مشکہ ہے اس کی کنکریاں یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور پھر ترمزی شریف میں بھی آتی ہے اسی طرح ترمزی شریف میں آتا ہے کہ جنت میں درخت کا ہر طرح سونے کا ہے پھر جنت کی سو درجے یا سو منزلیں ہیں ویسے تو اور ہزاروں منزلیں یوں بھی ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ ہر آیت پر ایک منزل تیہ کرتا جائے گا تو بعض علماء نے کہا کہ بڑی منزلیں اور چھوٹی منزلیں ہیں اچھا یہ دروازے اور منزلوں میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں دروازوں میں بھی یہ ہے کہ کئی دروازے ان میں سے بڑے دروازوں کا ذکر جو ہے میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں بہرحال ہر دو درجوں کے درمیان سو برس کی انچائی ہے اچھا اسے بھی امام ترمیزی نے روایت کیا ہے ہر جنتی کی بیوی کے جسم پر لباس کے ستر جوڑے ہوں گے یہ یاد رہے کہ دنیا میں تو ستر جوڑے آپ پہن بھی نہیں سکتے بڑے مایوب ہوں گے پھنس جائیں گے وہاں جوڑے بھی نورانی ہوں گے نورانی جوڑے ہوں گے جن کا ویٹ نہیں ہوگا اسی طرح وہاں پہ زیورات بھی نورانی ہوں گے وہ ان کا بھی ویٹ نہیں ہوگا چاہے کتنے بھاری بھر کم لگیں ویٹ نہیں ہوگا اچھا یہ بیویاں جو ہیں نا یہ جنتی ہے اتنی حسین اور شفاف ہوں گی کہ ستر لباسوں کے باوجود باہر سے ان کی پنڈلیوں کا گودہ بھی نظر آئے گا یعنی اتنی کلیر سکن ہوگی کہ یہ جو آپ کے بون میں یہ جو گودہ ہوتا ہے نا میک جس کو آپ کہتے ہیں یہ بھی نظر آئے گا یا ہر کوئی جنت میں تیس اور تیس سال سے زائد کا نہ ہوگا اسی درمیان میں ہوگا اور جنت کے درخت کا عالم یہ ہے کہ سوار اس کے سائے میں سو برس تک بھی چلتا رہے گا تو سائے ختم نہ ہوگا ترمزی شریف کی روایت ہے اور جنت کی سیر کے لیے حضب خواہش مومن کو سرخ یاقوت کے پردار گھوڑے دیے جائیں گے اچھا مومن ان گھوڑوں کا محتاج نہیں ہوگا یہ اس کی زیب و زینت کے لیے سواریاں ہوں گی مومن کا جنت میں عالم یہ ہوگا کہ کسی جگہ سے کسی جگہ جانا ہونا پل بھر میں پہنچ جائے گا time is not an issue there and space is not an issue time and space ہے ہی نہیں وہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہیں پہ بھی آپ آنن فانن پہنچ سکتے ہیں بس وہ سواری کرے گا اور وہ گھوڑوں کی جو سواری کرے گا ان کی رفتار بھی ایسی ہوگی اور پھر جنت میں جنتیوں کے لیے نور کے ممبر موتیوں کے ممبر یاقوت کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور مشک و کافور کے ٹیلے ہوں گے یہ بھی ترمیزی شریف میں آتا ہے اچھا سب سے کم مرتبے کے جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں عطا کی جائیں گی ترمیزی شریف کی روایت ہے اچھا اس کے لیے موتی زبرجد اور یاقوت کے بنے ہوئے خیمے ہوں گے ترمیزی شریف کی روایت ہے اس کے سر پر موتیوں کا تاج ہوگا جس کا سب سے معمولی موتی بھی دنیا کے مشرق و مغرب کو منور کر دے گا یہ بھی ترمیزی کی روایت ہے جنت میں ہونے اہلیان جنت کی شریک حیات بن کر خوشی کے نغمے گائیں گی اور وہ خوشی کے نغمے اللہ کی حمد و سنا ہوگی نہ یہ کہ یہ دنیا والے نغمات ہوں گے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگتا ہے یہ بھی ترمیزی شریف کی روایت ہے اسی طرح مشکات شریف میں جو آتا ہے کہ جنت کی عورت جو ہے وہ جنت کے مکین کے کاندھے پر پیار سے تھپ تھپ آئے گی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اسی طرح اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا شفاف ہوگا کہ مومن کو اس میں خود اپنا چہرہ دکھائی دے گا یہ بھی مشکات کی روایت ہے اچھا بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنتی اگر خواہش کرے گا تو وہ اسے کھیتی باڑی کی بھی اجازت ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی خواہشات جو جنت کے قائم مقام ہے وہ پوری ہو جائیں گی ایسی خواہش جو جنت کے قائم مقام نہیں ہے وہ وہاں بندہ کرے گا بھی نہیں اچھا ادنا درجہ کے جنتی کے لیے بھی بہت طویل نمبائی چوڑائی کے زبرجد اور موتی کے خیمے ہوں گے اب ادنا درجہ وہاں پر جنتی کوئی ادنا نہیں ہے یاد رکھنا درجہ ادنا وعالہ ہے جنتی تو سارے کے سارے جیتے ہوئے لوگ ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جنتی کون ہے یہ فائز ہو گئے ہیں یہ جیت گئے ہیں انہیں فوض العظیم مل گئی ہے چھوٹی موٹی بھی فوض نہیں چھوٹی موٹی بھی جیت نہیں یہ تو بڑی جیت والے لوگ ہیں تو اس لیے خیال کرنا کہ جنتی کوئی ادنا نہیں ہے درجہ ادنا وعالہ ہے جنت میں ہر دروازے کی دو چوکھٹوں کے درمیان چالیس سال کے برابر فاصلے کی چھوڑائی ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے کہ جو رب نے تیار کی ہے متقین کے لئے پریزگاروں کے لئے اس کا عالم یہ ہے کہ نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا کوئی گمان گزرا تو یاد رکھو انبیاء کرام نے جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی انہوں نے ہمیں بتا دی یہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا یہ ہمارے لئے ہے کسی دل میں اس کا گزر نہیں ہوا یہ بھی ہمارے لئے ہے خواب میں کبھی کبھی کسی کو جنت کی چیزوں کی رویت ہو جاتی ہے پر وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے ہم اپنی مرضی سے تخیل نہیں کر سکتے تو بہرحال اللہ تعالی اسی لئے کہتا ہے کہ مومنو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے لئے طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں